حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی زندگی عطا فرمائی میں نے شہادت کی موت نہیں کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے اسے مردہ رہتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت کی موت یہ ہمارے مو کے الفاظ ہیں ہرن دن لیکن قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ تقاضہ کرتی ہے کہ آپ شہادت کی موت نہ کہیں بلکہ ہر شہید کے لئے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کی زندگی عطا فرماتا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے دوسرا پارہ ہے سورہ البکرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جائیں شہید کر دیا جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلہ یا انہیں مردہ نہ کہو تو کیا کہیں وہ پھر کیا ہے فرمایا بل آحیاء ان بلکہ وہ سارے کے سارے زندہ ہیں شہید سارے کے سارے بولیے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی فوتیدگی ہو کوئی فوت ہو جائے تو لوگ روتے ہیں کئی اس سے بھی آگے گزر جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں باویلہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرما بلدہ فوت ہو فرما بلدہ فوت ہو گیا دنیا سے چلا کے وہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو فوت ہو گیا ہے اس پہ ہم روتے ہیں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ مرہ نہیں یہ زندہ ہے تو زندوں پہ کون ہوتا ہے تو زندوں کے لئے کوئی ماتن کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر ہم زندہ سمجھتے ہیں اگر عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں اللہ رب العزت نے اس ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمایا اور اس آئیم بارکہ کو جن خوبصورت الفاظ اُبر ختم کیا ہے وہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں فرمایا بلاحیاؤں وہ زندہ ہے عرب تعالیٰ کیسے زندہ ہیں نمز پہ ہاتھ رکھو وہ چال نہیں رہی سرکولیشن آب بلڈ نہیں ہے آزار جسم ٹگڑے ٹگڑے ہو گیا ہے کھانے پینے کی نحاجت ہی نہیں اور ظاہری زندوں میں شمار بھی نہیں جنازہ بھی پڑھ لیا یہ زندہ کیسے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ولیکن لا تشعورون ہے زندہ ہی لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے ہے زندہ لیکن تمہیں ان کے زندہ ان کی زندگی کی سمجھ اور حقل تمہیں نہیں ہے اس کی ایک مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی انشارت فرمائی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس جیسی اسے دس عطا فرمائے گا کی علماء نے ذکر کیا کہ یہاں ایک نیکی پر دس نیکیاں ملتی ہیں کتنی ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ایک نیکی پر دس ملتی ہیں تو دوڑل گیارہ ہوں جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ کی عبید رکھنی ہے تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک روپیہ خرج کرتا ہے کتنا ایک روپیہ خرج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کتنا عجل دیتا ہے بھولئے کام از کام دس گنا عجل دیتا ہے ارے اس نے روپیہ خرج کیا تو اس کو دس گنا مل گئے یہ تو جان خرج کر رہا کیا ایک جان کے بدلے دس دس زندگیاں اور حیاتیاں نہیں ملے گی یہ اللہ رب العزت کا وعدہ جو خرج کرو گے دس گنا زیادہ پاؤ گا تو رب کائنات نے فرمایا بھولا کہ لا تشعرون تم شعور ہی نہیں رکھتے تمہاری عقل تمہاری سوچ تمہارا فہم اور تمہاری حص اور ادراک اور ساری قبطے وہ جواب دے جاتی ہیں یہاں عقل کہ شہید زندہ کیسے ہے فرمایا اللہی خلق الموت والحیات تم موت اور حیات کا فلسفہ بہتر سمجھتے ہو یا جس خالق نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے تو موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا خالق بہتر سمجھتا ہے کہ کون زندہ ہے اور کون مرا ہوا کون زندہ ہے اور کون مرا ہوا تو رب کائنات نے یہاں شہید کی عزت اور عزمت کا ذکر فرمایا قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور قبندی لگا دی خبردار جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ اسے مردہ نہیں کہنا سمجھ آئے نہ سمجھ آئے ڈاکٹر ان سے بے جان ڈکلیر کر دے نبض پکڑ کر اپنے سارے اوزار استعمال کر کے ڈاکٹر کہہ دے کہ نظام تنفس نہیں چاہ رہا سانس نہیں آ رہا نبض نہیں درد رہی رب کائنات دنیا کے ظاہری سارے پر مانے دیکھیں یہ تو مر چکا اور فوت ہو چکا ہے رب کائنات فرماتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے والا ہوں اس نے میری راہ میں ایک آیاتی قربان کی ہے میں نے دس دس زندگیاں ہو رہا فرمائی اور زندگیاں دس کیسے اتا فرمائی فرمایا تم زمین کے اوپر زندہ ہو ان کی زندگی ایسے کمال کی ہے کہ تم دفن کرتے ہو وہ زمین کے نیچے بھی زندہ ہے اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں ایک اور آیات کریمہ نازم فرمائی فرمایا اگر کوئی اعتراض کرے کہ زندہ لوگ کھاتے پیتے ہیں تو رب کائنات نے اس اعتراض کو بھی ختم کر دیا پہلے رب کائنات نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے قتل کر دیا جائے اسے تم مردہ نہ کہو یہ کہنے پر پبندی تھی مردہ کہنے پر پبندی تھی رب کائنات نے اس سے اگلا پہلے ذکر کیا فرمایا جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید کر دیے جائیں پہلے پبندی تھی کہ مردہ کہنا نہیں اب دوسری پبندی ہے کہ ان کے بارے میں مردہ سوچنا بھی نہیں یعنی خیال بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہے تحسہ بننا غمان کرنا فرمایا غمان میں بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ تو زندہ ہیں رب کائنات کیسے زندہ ہیں فرمایا انہیں ان کے پروردگار کی بارگاہ میں برابر رزق پنچایا جاتا ہے ان شہیدوں کو کیا دیا جاتا ہے رزق دیا جاتا ہے اللہ کا رزق دیتا ہے قرآن پاک کی قائد کریمہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُمْ کہ ایمان والے متقیب و لوگ ہیں باقی صفات کے ساتھ آپ سورہ بکرہ شروع کر رہے لیں فلانبین سے تو دوسری آئی کریمہ یہاں ختم ہوتی ہے تو فرمایا کہ متقیب کی ایک صفت یہ بھی ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں اب علمائی کرام نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کو جو رزق دیئے ہیں یہ صرف مال و دولت نہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں اس میں اولاد بھی اس میں سانس بھی اس میں علم بھی اس میں وقت بھی اس میں فان بھی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور ٹاپ آگ دی جو چیز ہے وہ انسان کو اللہ نے جو جان دی ہے وہ ہے فرمایا اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیسہ دیا لوگوں نے پیسہ فرج کیا اللہ تعالیٰ نے علم دیا لوگوں نے علم فرج کیا شہید وہ لوگ ہیں رب کائنات نے جان دی انہوں نے جان ہی فرج کر دی انہوں نے اپنی جان ہی فرج کر دی علامہ لوگ دین کو پھیلانے والے تبریق کرنے والے اپنے کلم سے اللہ رب العزت کے کونی کی گواہی دیتا شہید وہ عظمت والا انسان ہوتا ہے جو اپنے خون سے اللہ کی وحد علیت کی گواہی دیتا اپنے خون سے اللہ رب العزت کی وحد علیت کی گواہی دیتا حضرت عمر فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو میں بڑی پریشان بیٹھتی ہی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آچا چی جان آپ پریشان کیوں کہنے ہی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری جوڑی میں گھٹی تو میں بڑی بھیران ہوں کہ میری آقا کریم کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر دے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآنے لگتی فرمایا خواب بڑا اچھا ہے اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا وہ تیری گودھ میں پری بڑے گا یعنی آپ کی بلادت سے قبلی رب کائنات یہ بتا رہا ہے یہ جو شخصیت پیدا ہونے والی ہے یہ میرے محبوب کے جسم کا ٹکڑا ہے محبوب کے جسم کا ٹکڑا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گودھ میں لیا ہوا ہے ساتھ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضی ابراہیل بھی بیٹھے ہوئے آپ دونوں سے محبت فرما رہے ہیں تو جبریل امین آئے انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کا بڑی عزت فرما رہے ہیں ان دوروں میں سے کوئی ایک ہمیں دے دو آزمائشی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر آزمائشی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اگر میں حسین کو جانے دوں گا ان کی روح قبض ہوگی تو پھر میری بیٹی فاطمہ کو بڑی تکلیف ہوگی اور مجھے بھی ہوگی اور اگر میں اپنا بیٹا ابراہیم دوں گا تو پھر مجھے زیادہ تکلیف ہوگی تو میں جاتا ہوں کہ اے رب کائنات میرے بیٹے ابراہیم کو لے جائیں میرے بیٹے ابراہیم کو یعنی یوں سمجھئے کہ یہ ختمِ نبوت کا اپیلو تھا کہ باقی انبیاء کرام کی اولاد بیٹے بڑے ہوتے رہے اکثر انبیاء کریم جو کرام تھے ان کے بیٹے نبی کے بعد نبی بنے رسول کے بعد رسول بنے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے کسی بیٹے کو بارگ ہونے نہیں دیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا اور یہ بھی آپ کے شان کے خلاف ہے کہ باقی نبیوں کے بیٹے بارگ ہو کے نبی بنے اور آخری نبی جو ہے ان کی شان یہ ہے کہ ان کا بیٹا نبی نہیں فرمایا ہم نے ان کے بیٹے کو بڑائی بالا ہی نہیں ہونے دیا اور اس سے قبر ہی ان کی بھی ان کا وصال کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اگر اس نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ محمد کا بیٹا ہوگا لہذا آپ کا بیٹا اللہ رب العزت نے اس اب کو فوت کر دیا ان کی روح کو قبض کر دیا تو لہذا آپ کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بیٹے پر اپنے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دی تو ایک طرف امام حسین کی ذات پر آقا کریم اپنا بیٹا قربان کر دی تو دوسی طرف اسی محمد عربی کے دیل پر امام حسین اپنے بیٹے قربان کر دی یہ ادلے کا بدلہ نہیں یہ سیکھا ہوا سبق ہے ہم یہ نہیں کہتے یہ ادلے کا بدلہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو اتنی شان دی ہے کہ بندہ ساری زندگی ماں کی خدمت کرے تو اس کی ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتا تو ساری امت مسلمہ آقا کریم کی ناموز پر شہید ہو کر بھی آقا کریم کے خون تو کیا ایک پسینے کے قطرے کا بدلہ نہیں دے سکتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا بیٹا قربان کر دیتا اس کا بدلہ دیا ہے بلکہ انہوں نے آقا کریم سے سیکھا تھا کہ جب حسین کی بات آئے تو آقا اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں جب اسی پیغمبر کے دین کی بات آئے تو امام حسین اپنے بیٹوں کو قربان کرتے ہیں یہ بیٹوں کو قربان کرنے کا سلسلہ اس خون میں پڑانی نوایے سے آ رہا ہے کبھی ہماری گزر چلتے چلتے میعا سے ہو تو وہاں اپنے بند کر کے سوچے کہ یہاں عبرالیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تو اللہ رب العزت نے شہیدوں کو بڑی شان بڑی طاقت بڑی قوت بڑے رتبے عطا فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے جو شہید ہوتا ہے ادھر اس کے جان نکم نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ بھی ماہ فرما دیتا ہے اور اپنے دیدار سے بھی مشرف کرنا ہے لیکن یہاں ایک احتیاط کی بات میں آپ سے کروں گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم شان تاریمات سے ہمیں عطا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے اس کے اللہ رب العزت سارے گناہ ماہ کر دیتا ہے بلیئے کیا ہوتا ہے سارے گناہ نماز میں کمی بیشی رہ گئی جو کوئی زکاة میں کوئی حج میں کوئی اپنے ذاتی معاملات میں انفرابی معاملات میں اللہ رب العزت کی ذات اسے ماہ فرما دے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید نے اگر سود کا کاروبار کیا ہے یا کسی کا کرس دینا ہے وہ ماہ وہ ماہ کو لیے سود شہید کو بھی ماہ نہیں یعنی ماضی معاملات ایسے معاملات ہیں کہ بندہ شہید بھی ہو جائے تب بھی ماہ نہیں ہوتی تو نہازہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دینا چاہیے کہ میرے پاس جو مار ہے جو میں نے کمایا ہے اس کے سورسز اسلام نے جائز قرار دی ہیں اگر جائز طریقوں سے ہے تو ٹھیک اگر نجائز سے ہے تو پھر اسے شہادت بھی کام ہو جب تک یہ لوگوں کا حد پورے کا پورا دا نہیں کریں اگر ہم احادیث کو پڑھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں شہید کے تین کٹیگریاں ہمیں شہید کی بتاتی ہے وہ یہ شہید کی کتنی کٹیگریاں تین اقسام ذکر کی گئیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو فرمایا ایسے لوگوں کی پھر وہ فاتحہ وعنی دعا ہم قبول کر لیتے ہیں صرف فاتحہ میں دعا کرتے ہیں نا ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انام ہوا ہم دعا کرتے ہیں نا تو فرمایا نماز پڑھ کے نماز کے اندر نماز سے پہلے یہ دعا کرو کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور سیدھا وہ راستہ جن بندوں پر تیرا انام ہوا ہے ان کا راستہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نماز پڑھ کے دعا کر کے بس چلے نہ جائے کرو بلکہ باقی زندگی میں باقی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو دعا نماز میں کیا کرو اور اطاعت باقی کاموں میں کیا کرو پھر تمہاری دعا وہ نماز والی قبول ہو جائے گی جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گے اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنے انام یافتہ بندوں کے ساتھ شامل فرما دے گا وہ انام یافتہ بندے کون سے ہیں جن پر اللہ رب العزت کی نیمتیں نازل ہوتی ہیں فرمایا من النبی جینا وہ نبی ہیں کیا ہے کون سے لوگ من النبی جینا وہ نبی ہیں والصدیقینا اور وہ صدیق ہیں والشہدائی اور وہ شہید ہیں والصالحین اور وہ نیک اور پہیزگار لوگ جنہیں دوسرے افعاد میں اللہ کے ولی کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں تو فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم انہیں ان کے ساتھ رکھیں تو اس فیرست میں رب کائنات نے چار عظیم شخصیات کا ذکر کیا نبی صدیق شہید اور صالحین نبی وہ جن کو رب کائنات نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کو تبری کرنے کے لیے اپنا پیامبر چل لیا اور صدیق وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے زمانے میں پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کی ہے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کی ہے اور اس صدیق کے تاریخ کے اندر ہر پیغمبر کو ماننے والے اور پیغمبر کی زیارت کرنے والے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھ کر مانا ہے سارے کے سارے صحابی شامل ہیں سارے کے سارے صحابی اس صدیقین کی فرست میں شامل ہیں کہ جنہوں نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے انبیاء کو دیکھا اور ان کی زندگی میں ان کو مان لیا وہ سارے صدیقین میں شامل ہیں اور تیسری فرست میں تیسرا نام ہے شہدہ کا کن کا شہیدوں کا فرمایہ شہید بھی وہ بندے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انہام کیا ہوا اور چوتھے نمبر پہ آگے سارے گین کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت و فرما برداری اور اطاق اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاق ہے اگر اس فہرست کو دیکھیں ہم تو تیسرے نمبر پر شہدہ کا نام ہے تیسرے نمبر پر شہدہ کا نام ہے اب اللہ رب العزت نے ان کے تین درجے رکھی کوئی بھی بندہ ہے اس کی پرچان اس کے شعبے سے یا اس کی صفات سے ہوتا ہے جو مسجد میں نمازیں پڑھائے گا آپ اسے امام کہہ دیں گے کیوں نہیں جو جمعہ پڑھائے گا آپ اسے خطیب کہہ دیں گے جو حفظ کرائے گا آپ اسے خاری صاحب کہہ دیں گے جو بلڈنگیں بنائے گا آپ اسے مستری حکدار انجینئر کہہ دیں گے تو بندے کی خوبی جو ہے اور معنوی طور پر کوئی چیز بندے میں پائی جاتی ہے تب اس کا اضافی نام رکھا جاتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس کو شہید کہنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے کہ اس کو شہید کیوں کہتے ہیں اور اس کا مانا وکوم کیا اس کو شہید کیوں کہتے ہیں اور شہید کا مانا کیا شہید کے بہت سارے معنی یہ لفظ عربی زبان میں فعیل کے وزن پر ہے اور پڑے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ فعیل کے اندر اس میں فائل کا معنی بھی ہوتا ہے اور اس میں مفعول کا معنی بھی ہوتا ہے یعنی شہید ایک شہید اور شہود یہ دو لفظ ایسے ہیں فائیل اور فعول کہ جو فائل کا معنی بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں کام کرنے والا اور جو اس میں مفعول کا معنی بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں جس پر کام کیا جاتا ہے تو اب شہید کے دو معنی ایک معنی شہید کا ہے حاضر ہونا کیا ہونا حاضر ہونا دیکھیں شہید کا سادہ سامنہ مانا لیتے ہیں گواہ یعنی اب اللہ شہادت دے گا تو گواہ وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود اور حاضر ہو اور دیکھ رہا ہو کیا کر رہا ہو دیکھ رہا ہو موجود اور حاضر ہو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جب جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیوں نہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہیں لڑ رہا ہے اور سب سے خطرناک کھلاری جنگ کا وہی ہے جو جان ترید رہ کے آدھے جو مرنے کے لیے آئے وہ زیادہ جنگ میں خطرناک ہے جو مارنے کے لیے آئے اس کی نظمت اس کی نظمت جو مارنے کے لیے آئے اس کی نظمت جو جنگ میں آئے ہی مرنے کے لیے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس نے اللہ بند تروار چلا دیں جس کو لگی لگی اور کتنے بندوں کو ساتھ لے جاتا ہے تو شہید کو شہید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور شہید کا دوسرا معنی ہے کہ کوئی اسے بھی دیکھ رہا ہے ارے یہ تو اپنی موت کو دیکھ رہا ہے یہ تو فائل کا معنی ہے مفہول کا معنی ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اے رب کائنات اس کو کون دیکھ رہا ہے کہ یہ شہید ہو رہا ہے فرمایا جو بندہ کے دانے جنگ میں جاتا ہے میرے فرشتے اسے دیکھ رہے ہیں صرف میرے فرشتے نہیں میں رب کائنات کی اسے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو شہید موت کو دیکھ رہا ہے اور رب کائنات اس شہید کو دیکھ رہا ہے تو لہٰذا وہ بندہ شہید کہلاتا ہے دوسرا شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا اور حاضرے کی بھی دو جہتے ہیں کہ یہ بندہ کہیں حاضر ہوتا ہے یا کوئی اس کے پاس آ دے اب یہاں سے میں شہید کی تینوں کیٹیگریوں کا ذکر کرو جب عام حالات میں ایک بندے کو تلوار لگی زخم لگا وہ شہید ہو گیا جب وہ شہید ہو جاتا ہے یہ پہلے کیٹیگری ہے پہلی قسم ہے تو اس کی روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے اس کی روح سیدھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی روح حاضر ہو جاتی ہے یہ تو معنی ہے کہ وہ حاضر ہوتا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس کونسی چیز حاضر ہوتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شہید کی دوسری قسم کا ذکر فرمایا غزوہ عبد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت جابر کے والد محترم حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ آپ جب شہید ہوئے تو کافروں نے آپ کے جسم کا مسرہ بنایا ہے مسرہ کہتے ہیں کہ جسم کے آنکھیں نکال دینا ناک کار دینا دان توڑ دینا کان کار دینا سارے عزا جسم کے الگ الگ کر دینا اسے کہتے ہیں مسرہ بنانا تو کافروں نے آپ کے جسم کا مسرہ بنا دیا ہوا ایسے کہ آپ کے جسم کے جو آزاد تھے ان کو اکٹھا کیا گیا اکٹھا کر کے ان کو جوڑ کر تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی طرف آپ تشریف فرما ہے آپ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو حضرت جابر اپنے والد کے چہرے سے کپڑا اتار کے دیکھتے ہیں پھر رونا شکا دیتے ہیں پھر کپڑا اوپر ڈال دو ان کے والدے محترم تھے شہید ہوئے تھے شہید کے بیڑے تھے بدبی جنگ میں شریک تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود ہیں تو صحابہ نے کہا کہ اے جابر ایسا نہ کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ سے نراز نہ ہو جائیں اتنی دیر میں ایک نسوانی آواز عورت کی رونے کی آواز آئی یا وہ آرد جابر کی بیٹی تھی یعنی عبداللہ کی بیٹی تھی یا عبداللہ کی بیٹی تھی جب وہ روتی ہوئی درانے لگی کہ میں اپنے بائی یا باپ کو دیکھوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے چہرہ مبارکوں پر اٹھایا اور انہیں اشارہ کر کے فرمایا لا تبکی فما زالت الملائکتو تزلوہو بی اجنیاتہا فرمایا ہے بیٹی روتی کیوں ہو تیرا باپ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اور اسے بوقت شہادت تکلیف زیادہ پہنچی بھئی جس کو تکلیف زیادہ ہو اس کو پروٹوکول بھی تو زیادہ بینا چاہیے آپ بات سمجھ رہے کے نہیں جس کو تکلیف زیادہ جس کے عذاب کٹ دیے جائیں ایک بندے کا جسم ترپ رہا ہو اور اس کی روح نکر رہی ہو اور اس وقت اس کی عذاب کٹنا چھن کر دے تو بتاؤ اس کی تکلیف میں اضافہ نہیں ہوگا جب اضافہ تکلیف میں زیادہ ہے پہلے یام شہین کی روح بزاتے خود اللہ تعالی کی بارگاہ میں جاتی ہے رب کائنات نے فرمایا کہ اے عورت تیرے بھائی یا تیرے باپ عبداللہ بن حرام کو میدان جنگ میں تکلیف زیادہ پہنچی ہے تو رب کائنات نے ان کے انعامات میں بھی اضافہ فرما دیا فرمایا ہر ایک شہیر کی روح خود اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تیرے باپ کی روح کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ فرشتوں نے پروں کے ساتھ اس باپ تیرے باپ پر سایہ کیا ہوا ہے اور اس کی روح کو خود اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش دیا فرشتوں نے روح کو پیش کیا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی کسی سے ہجاب کے بغیر کلام اور گفتگو نہیں کی لیکن جب فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے وارد کے روح کو لے کر گئے تو رب کائنات نے ان کے تکلیفوں کو دیکھ کر اور ان کی تکلیفوں کے مدے نظر ان کے حجر و سواب میں یوں اضافہ کیا کہ رب کائنات ہر ایک سے ہجاب میں کلام کرتا ہے لیکن تیرے وارد سے رب کائنات نے بغیر ہجاب کے کلام کرتا ہے وہ یہ کوئی چھوٹا ہی نام ہے اب جب رب کائنات کا دیدار سامنے ہو تو پھر کسی کو اپنی تکلیفیں یاد رہ جاتے ہیں تو یہ دوسری کیٹیگری ہے تیسری کیٹیگری اس سے بھی بڑی ہے وہ یہ ہے حتی عبداللہ ابن حرام تو ان کو اپنے ذاتی طور پر تکلیف ہوں جی یہاں تیسری اور زیمین قسم جو ہے وہ میدانِ کربلا کے شہدہ پر ثابت آتی ان پر ثادق آتی ہے آپ بتائیے کہ حتی عبداللہ ابن حرام کو جو میدانِ عہد میں تکلیفیں پنچائی گئیں ان کے جسم کو کٹا گیا کہ حتی عمامِ حسین کو پیدانے کرتے ہو بڑا میں اس سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئے زیادہ تکلیف دی گئی کیا ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید نہیں کیا گیا کیا ان کے ساتھیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید نہیں کیا گیا تو آپ کو تکلیف زیادہ پہنچی لہذا حتی عمامِ حسین رضی اللہ عنہ کو کے لیے پروٹوکول میں بھی زیادہ اضافہ ہونا چاہیے اب میں اپنے ایمان اور وجدان اور اپنے محبت کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی فرماتے ہیں کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں ملے گئے ہم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک پر آپ کے ظلفوں پر گردو گوار ہے اس کا سبب کیا فرمایا ملدانِ قرب و بلا میں تف میں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے میں سارا دن وہاں رہا ہوں اور میں نے اس شیشی میں حضرت عمی سلمہ فرماتی ہے میں نے پوچھا فرمایا میں نے اس شیشی کے اندر اپنے شہدہ کا خون جمع کر کے رکھا حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ جاگ اٹھئی کہنے لگی مجھے یاد آیا کہ میرے پیغمبر نے بھی مجھے ایک شیشی میں مٹی دی تھی اور فرمایا تھا عمی سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیڈے حسین کی فہید کر دیا تو کہتے ہیں میں نے وہ مٹی دیکھ وہ شیشی دیکھی تو مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی وہ شیشی خون میں تبدیل ہو چکی تھی اور حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں کی شہادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ازواج ابتہارات میں سے صرف یہی ایک حضرت عمی سلمہ آیات تھا لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کو یہ بھی علم تھا کہ جب میرے بیٹے میرے نواس حسین کی شہادت ہوگی یہی جزوجہ ہیں یہی زندہ ہوگی باقیوں کا بھی سار ہو چکا ہوگا بتاؤ اور علم غیبی یار کسے کہتے ہیں اور علم غیب کیا ہے تو اب اپنے ایمان اور محبت کی بات یہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذاتی اپنے جسم کو کٹا جائے اس کی روح کو فرشتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گے جائیں اور جا کے کہیں ربی کائنات یہ وہ روح ہے یہ وہ عبداللہ ابن حرام ہے جن کے بازو جن کی ٹانگیں جن کا ناک کان سب کچھ کٹ دیا گیا اور ہم خود بھرے پروٹوکول کے ساتھ تیری بارگاہ میں یہ روح لے کے آئے تو خود بتائیے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے تو ان کی روح کو لینے کے لیے کتنے فرشتے آئے ہوں گے آئے ہوں گے کہ نہیں کتنے فرشتے آئے ہوں گے جب فرشتوں کے جرمت میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ اہلِ بیتِ اتحار اور دیگر صاحب کی اولاد جو میدانِ کرب و بلا میں شہید ہوئے ہیں ان کی ارواح کو کون اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو یقیناً میرے آقا کریم نے فرمایا ہوگا اے فرشتوں کے بھی ساتھ دو لیکن اپنے نواسے کی روح کو میں خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا عربِ کائنات کی بارگاہ سے کہوں گا عربِ کائنات یہ وہی میرا نواسہ ہے کہ جس کی میں زباہ میں پیش کرتا تھا اور یہ میری زبان جو ساتھا تھا جو میرے کندوں پہ نبوت کے کندوں پہ سواری کیا کرتا تھا اور ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت جب مسجد میں آتے تو اپنی بیٹی کے گرچ سے ہو کر آتے وہاں سے گزر کے آتے تو کیا دیکھا کہ اندر سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روڑے کی آواز آ رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز بڑھانا تھی اماموں کو لیٹ کر دیا اور سیدھا اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں چلے گئے اور گھر میں جا کے کہا ہے فاطمہ بتاؤ کہ میرا بیٹا حسین کیوں رو رہا ہے کہا اس نے کچھ کمی کوئی کمی بیشی کی میں نے اس کو ڈانٹا ہے آقا کریم نے فرمایا فاطمہ حسین کا رونا محمد بردارت نہیں کر سکتا حسین کا رونا میں بردارت کر سکتا نہیں ہوں جو آقا کریم ان کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی ہو اور حسین پاک کی والدہ ہو والدہ کے اندر شفقت و محبت کے جو جذبات ہیں وہ کسی اور کے اندر موجود نہیں انہی شفقت و محبت کے جذبات کے جاتھ اگر ماں کسی وجہ سے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتی ہے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ماں شفقت کے ساتھ اپنے بیٹے کو کچھ ڈانٹے اللہ کے رسول کو وہ پسند رہی اور سارا یزیدی لجھ کر امام حسین اور ان کے قابلے پہ دعویٰ بول دے اللہ اور اس کے رسول کو کیسے پسند آسکتا یہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کو پسند آسکتا نہیں ہے جبکہ جبکہ کسی بھی شہید ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں سے اللہ رب العزت جب اس کی روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تجھے کیا چاہیے تجھے کیا چاہیے جو تو چاہتا ہے میں تمہیں دے دیتا تو وہ بتا کیا تمنا کریں گے کہیں گے یا اللہ وہ کہیں گے کہ ہم دوبارہ دنیاں میں جائیں ہم دوبارہ زندہ ہو دوبارہ جانگ لگے دوبارہ جانگ میں لڑے کافروں کو مارے اور کسی کا تین اور تروان یا کسی کی گوڑی اور بم مجھے لگے اور میں پھر دنیا سے ختم ہو جاؤں میں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں سمہ اپیاء پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں سمہ اپدال پھر شہید ہو جاؤں اللہ رب العزت فرمائے یہ کہ میرے بندے ایسی خواہش کیوں کر رہا ہے جو میری جنت میں آ جاتا ہے دوبارہ واپس جانے کا نام نہیں لیتا تو شہید کہے گا رب کائنات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں بلکہ جس وقت میری روح نکلنے لگی تھی ادھر تلوار چلی تھی ادھر گوڑی لگی تھی ادھر بھم بھٹا تھا مجھے بات چونکی کے کارٹنے جتنی تکلیف ہوئی تھی ادھر روح نکل رہی تھی ادھر تیرا دیدار ہو رہا تھا ادھر تیرا دیدار ہو رہا تھا میں تو یہ خواہش تیرے دیدار کے لیے کر رہا ہوں تو پھر رب کائنات اس شہید سے کہیں گے کہ شہید تیرا یہ معاملہ جنت میں حل کر دیتے ہیں کیونکہ دوبارہ جانے کا میرا فیصلہ ہے میں دوبارہ دنیا میں نہیں مجھوں گا تیری خواہش ہے مجھے دیکھنا تو پھر میں تیرے لیے اپنا دیدار عام کر لیتا ہوں جب عام شہید کے لیے اللہ کا دیدار عام ہے تو قلب و بولا کی شہادہ کے لیے کتنا مقام اور درجہ کتنی شہاد اور کتنے رتبے ہوگی